ویتمندری ارنجیٹلی نے بجٹ میں ٹیکس لیب میں بھلے ہی کچوتی نہیں کی لیکن نوکری کرنے والوں کو راحت دینے کے نام پر چالیس ہزار روپے کے سٹینڈرڈ ڈیڈکشن کا اعلان کیا تھا بارہ سال پرانی ٹیکس ویباستہ ایک اپریل دوہزار اٹھارہ سے لاغو ہو گئی ہے حالانکہ پندرہ ہزار روپے کے میڈیکل ری ایمبرسمنٹ کی سوبدہ ختم ہو جائے گی ساتھ ہی نائن نیم کے تحت انیس ہزار دو سو روپے کے ٹرانسپورٹ الاؤس پر بھی چھوٹ ختم کی گئی ہے اس طرح سٹینڈرڈ ڈیڈکشن کے تحت ادھکتہ بانچ ہزار آٹھ سے روپے کی چھوٹ ملے گی حالانکہ سٹینڈرڈ ڈیڈکشن کو لے کر کرداتا کے من میں کئی سوال ہیں انہی سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ٹیکس ایکسپورٹ پرشان جین کا کہنا ہے کہ سٹینڈرڈ ڈیڈکشن سے نوکری پیشا لوگوں کو بڑا فائدہ مل سکتا ہے دیش کے مکہ نیادیش دیپک مشرہ کے خلاف مہا بھیوگ پرستاب لانے کے تیاری کر رہی کانگریس راجو سبحہ میں اس پرستاب کو منظوری نہ ملنے پر سپریم کورٹ کا رکھ کر سکتی ہے کانگریس سوطروں کے مطابق اگر اپراشترپتک کی اور سے مہا بھیوگ پرستاب کو خارج کیا جاتا ہے تو پھر پارٹی شیش عدالت کا رکھ کرے گی سنوار کو کانگریس کی اور سے راجو سبحہ چیئرمن کے سبکشن چیف جسٹس کے خلاف مہا بھیوگ کا پرستاب پیش کیا جا سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ ضروری سنکھیا میں سانسدوں کے ہستاکشر اس پرستاب پر کرائے جا چکے ہیں حالانکہ کانگریس کے بھیتر اس بات پر چرچہ چل رہی ہے کہ اگر اپراشترپتی کی اور سے اس پرستاب کو خارج کیا جاتا ہے تو اگلا قدم کیا ہوگا جبوں کشمیر کے انانتناغ اور شوپیا میں سرکشا بلو آراتنکیوں کے بیچ مرد بھیر چل رہی ہے جس میں اب تک کل آٹھ آتنکیوں کو مار گرا گیا ہے جبکہ ایک آتنکی نے آتن سمرپن کر دیا ہے دو رنگ ہتناوں میں چار جوان بھی خائل ہوئے ہیں آپریشن ابھی بھی چاری ہے مارے گئے آتنکیوں میں سے پانچ کی شو فلحال برامت کر لیے گئے ہیں مہیں برامت ہوئے شو میں سے ایک کی پہچان شوپیا کے ہی دہنے والے یاسیر کے روپ میں ہوئی ہے اس کے پاس یہ رائفل بھی برامت کی گئی ہے ابھی بھی علاقے میں تین آتنکیوں کی کچھے پہ ہونے کی خبر ہے جن کے لیے سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے مہیں اس انکاؤنٹر میں لشکر اتیبہ کا ایک ٹاپ کمانڈر بھی مارا گیا ہے زینت الاسلام موجودہ وقت میں کشمیر میں آزنگ کا بڑا چہرہ بن گیا تھا شوپیا کے جانیپورہ کا رہنے والا جینت نومبر 2015 کو آتنکی سنگچن کے ساتھ جڑا تھا اور پچھلی دو سالوں سے دس موسٹ وانٹڈ آتنکیوں کی لسٹ میں اس کا نام بھی شابل تھا مہیں مر بیٹ کے دوران پولیس اور پردشن کاریوں کے بیٹ جھڑپ کی بھی خبر ہے بتایا جا رہا ہے کہ دوران پندرہ استھانی ناغرک بھی خائل ہوئے کینڈر بنتری اشویلی چوبے کے بیٹے ارجت نے پتنا میں سرنڈر کیا سترہ مارچ کو بھاگلپور کے ناتنگر میں ہوئے دنگوں کی آروپی ارجت شاشوت نے شنیوار دیرات پتنا کے مہاویر مندر کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے ان کی گرفتاری کے لیے عدالت نے چوبیس مارچ کو وارن جاری کیا تھا اپنے سمرتکوں کی موجودگی میں سرنڈر کے دوران ارجت شاشوت نے میڈیا کے سامنے ناربازی کی اور ابھی تک سرنڈر نہ کرنے کی وجہ بھی بتائی اسے دوران اے ایس پی راکیش دوبے موقع پر پہنچے انہیں ارسٹ کر لیا گیا یہ بھی بتا دے کہ کینڈر بنتری اشوانی چوبے کے بیٹے ارجت کی اغرم زبانت کی ارضی بھاگلپور کی عدالت میں شنیوار شام ساڑھے پانچ بجے خارج کر دی تھی اپرل سے دلی اور ان سی آر کے لوگ ساف پیٹرول ڈیجل کا پریوک کر پائیں گے خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیے اترک تشور کبھی اب نہیں دینا ہوگا سرکاری تیل خمپنیا رویوار سے دلی میں یورو چھے گریڈ ڈگری ڈیجل اور پیٹرول کی آپورتی کرے گی دلی ریش کا پہلا راجے ہوگا جہاں پر یہ صاف اندھن ملے گا ایک اپریل دوہزار بیس سے پورے دیش میں یورو چھے گریڈ اندھن کی آپورتی جائے گی اور سال دوہزار پندرہ میں سرکار نے ایک اپریل دوہزار بیس سے یورو چھے اور سرجن ماندند لاغو کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد بیس ٹھے پیٹرول اور ڈیجل کی بکری ہوگی جبکی ابھی یورو چھے گریڈ کی بکری ہو رکھی ہے کینڈرو مادمک شکشہ بود کے باروی اور دسوی ککشہ کے پیپر لکھ ماملے کی جانچ میں جٹی کرائم برانچ کی بڑی ٹیم فوجو ہے کامیابی بلی ہے کرائم برانچ کی اسائٹی ٹیم نے پیپر لکھ ماملے میں بہاری دلی سے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے آروپیوں میں پبلک سکول کے دو ٹیچر اور ایک کوچنگ سینٹر مالک شامل ہیں آپ کو بتا دیں کہ ماملے میں ایک پرنسپل چار سے بھی سخن پوچھتاج کی گئی ہے یہ خلاصہ دلی پولس کی کرائم برانچ کے جوائن کمیشنر آلوک کمار نے کیا اور ان آروپیوں نے باروی کا پیپر لکھ کیا تھا ابھی دسوی کے ماملے میں چھاپے ماری جاری ہے دلی میں پانی کی کمی کو لے کر سیم اروپیوں نے پلک سوار کرتے ہوئے کہا کہ دلی کے سیم پنجاب، ہریانہ اور دلی میں رہتے ہوئے الگ الگ بیان بازی کرتے رہتے ہیں جبکہ پانی کی سپلائی دلی کو تیمانوں سے بھی زیادہ دی جا رہی ہے وہی انہوں نے گریونس کمیٹی میں آئے شکایتوں کا موقع پر نپٹارہ کیا اور باقی بچے شکایتوں پر بھی جوائل کاروائی کے آدیش دیئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مکہ منصوری خٹر دو دیوسی گروہ رام کے دورے پر ہے جہاں پر وہ کئی یوجناوں کی گھوشناوں کے ساتھ ساتھ کئی پر یوجناوں کا لوکار پڑھ بھی کریں گے امبالا پہنچے ہریانہ کے سواستہ منطری آنیل ویج نے سی ایم منوحر لال خٹر کو ہریانہ کی شان بتایا ہے وہیں پردیش میں منطری کو ناراضگی اور سی ایم کی تصویر لگا کر جاری کیے گئے پوسٹروں کے ڈیزائن اور کنٹنٹ کو دوبارہ بدلے جانے کے سوال پر آنیل ویج نے پرتکریہ دی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ویدھائی کیا منطری سرکار سے ناراض نہیں ہے سی ایم سرکار کے مخیہ ہیں اور ان کی تصویر چھپنے سے ان کی شان بڑھتی ہے وہیں کھولے میں شوچ مک تھریانہ ہونے کے سرکار کے دعاو پر سوال کھڑے ہونے ہی پر آنیل ویج نے کہا کہ کیا کہ ریپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جاتی ہے جس کے بعد کمیٹی جانج کرتی ہے کہ سرکار جو بات کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا پھر کہہ کہ ریپورٹ صحیح ہے آنیل ویج نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ریپورٹ آنے سے پہلے کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں جرینا میں کیندروی سپاس منطری چودری بیریندر سنگھ نے کہا کہ ہریانہ پردیش کی بیچیوں کا پورے وشو میں کوئی سانی نہیں ہے ورک چیتر میں شاندار پردشن کر پردیش کا نام وشو بھر میں گوربان وید کر رہی ہے اسی لئے بیچیوں کو آگے بڑھانے کے لیے تمام موقعیں اور توویدھائیں انہیں اپلت د کروانی چاہیے چودری بیریندر سنگھ نے یہ بات چطر سنگھ دھرمارت ٹرسٹ کی اور سے آیوجت پورسکار ویترن کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے کہیں سانی جان دھرمشالہ میاں یوجت اس کارکرم میں کیندر ایسپارک منتری نے بھاروی کے پرکشا میں شاندار پردشن کرنے والی کشتر کی 42 بیٹیوں کو بھی سممانت کیا اور اس سے پہلے انہوں نے دین بندھو سر چھوٹو رام کی پرتیمہ پر مالیار پڑھ کیا کانگریس پارٹی 2019 کے چنانو کی تیاری میں جب گئی ہے کانگریس کی اور سے سفیدوں میں لڑکار ریلی کا یوجن کیا گیا اسرائیلی میں کانگریس کے ورشت نیتا رنگیت سلجیوالہ نے شرکت کی سفیدوں کی پرانی ناجمندی میں اسرائیلی کا یوجن کیا گیا جہاں پر سلجیوالہ نے پردش کی بیجیبی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا سلجیوالہ نے کئی مردوں کو لے کر پردش سرکار پر تنجب ہی قسا گوھانا کے خانپور میں راج کے مہلا میڈیکل کالج میں آگ لگنے کا معاملہ سامنے آیا ہے آگ لگنے کے کارن یہاں پر کافی نقصان ہوا ہے اور کارن اس کے پیچھے کا شرک سرکٹ بتایا جا رہا ہے جس سمیں آگ لگی مہلا کالج میں کافی سنکھیا میں مریض بھرتی تھے جنہیں موقع پر ہی باہر بکار دیا گیا وہیں کالج کی بجلی گل ہونے کے کارن ایک مہلا مریض کی موت بھی ہو گئی ہے جو کمپیر حالت میں اسپطال میں بھرتی تھی آگ کی سوش نہ ملتے ہی دمکل ویبھاق کی ساتھ گاریوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پایا وہیں میڈیکل کالج کی داریکٹر پی ایس کہلوت کا کہنا ہے کہ جو مریض سیریس تھے انہیں روح تک ریفر کر دیا گیا ہے دوسرے مریضوں کی باہر بیقبال کی جا رہی ہے آگ لگنے سے اسپطال میں کتنا نقصان ہوا ہے فی الحال اس کی جانکاری نہیں ملوائی ہے یمنا نگر میں سڑک خاج سے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تیز رفتار اور اوبر لوڈی باہن آئے دن لوگوں کو اپنا شکار بنا رہے ہیں تازہ باملہ یمنا نگر کے گاؤں گھڑی بنجارہ کے پاس کا ہے جہاں ایک تیز رفتار ریٹ سے بھرے ڈمپر نے ایک شخص کو کچل دیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی پریوار والوں نے موقع پر پہنچ کر کافی ہنگامہ کیا اور سڑک پر جام بھی لگا دیا لوگوں کا آروف ہے کہ پرشاسن کو بار بار کہنے کے بعد بھی بھاری باہنوں اور اوور لوڈنگ باہنوں کا گزرما یہاں پر تھم نہیں رہا ہے ادھر کچنا پر پہنچی پولیس نے پریجنوں کو شاند کروایا اور آروپی ٹرک چالک پر کاروائی کرنے کا شواسن دیا جس کے بعد پولیس نے شب کو پوسٹ مارچن کے لیے پھیجوا دیا ہے سو روپے کی فرضی سمسر لاکھ روپے کا کھیل کرنے کے بعد فلمی انداز میں پچیس لاکھ روپے کی فیروتی کے معاملے میں پولیس نے اس پورے معاملے کو سلجھا لیا ہے فرید آباد پولیس نے فیروتی مانگنے والے دلی کے دو آروپیوں کو گرفتار کیا دون آروپیوں نے فرید آباد سیکٹر بائیس میں رہنے والے ایسٹر لوجر پروین جین سے پچیس لاکھ کی فیروتی مانگنی ساتھی بدماشے میں فیروتی نہ دینے پر بچوں کو جان سے ماننے کی بھی دھمکی دی تھی جس پر کرائیم برانچ کی ٹیر نے کاروائی کرتے ہوئے دلی کے رہنے والے اونکار سنگھ اور گگندیت سنگھ کو سیکٹر بائیس سے گرفتار کر لیا پولیس نے آروپیوں کے قبضے سے دو موبائل فون بھی برامت کیے فتح آباد کے رتیہ قصدے میں سکولی چھات راؤن سے چھرخانی اور ان پر اشنین فبتیاں قصدے کے آروپ میں محلہ تھانا پولیس نے تین یوگکوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق آروپی یوگک پچھلے قریب تین چار دن سے لگاتار چھاتراؤں کا پیچھا کر انہیں پریشان کر رہے تھے اور چھاترائیں شرم کے چلتے یہ سب سہن کر رہی تھی پولیس نے بتایا کہ لگاتار پریشانی بڑھتے دیکھ خاکرکار چودہ سال کے ایک چھاترہ نے حلمت کر اپنے پریجنوں کو آروپی یوگکوں کی حرکت کے بارے میں جانکاری تھی جس کے بعد پریجنوں نے پولیس کو سوچنا دے کر آروپی یوگکوں کو موقع سے رنگے ہاتھ چھرخانی کرتے ہوئے پکڑا نانون کے دھانی کبھارن گاؤں کی یوگک نے پیرا ایٹلیٹک میں گولڈ میڈل پر قبضہ جمعیا بتا دی کہ چوبیس سے انتیس مارچ تک پیرا ایٹلیٹک پرتیوگیتہ کا یو جن پنچکلا میں کیا گیا تھا جس میں دیش کے کونے کونے سے کھلاریوں نے حصہ لیا تھا وہیں پرتیوگیتہ میں سو میٹر کی دوڑ میں دھانی کبھارن گاؤں کی یوگک نے گولڈ میڈل اور دو سو میٹر کی دوڑ میں سلور میڈل حاصل کیا یوگک کا گاؤں پہنچنے پر زوردار سواگت کیا گیا ویجیتہ ویدپال نے اپنی جیت کچھ رہے اپنے ماتا پتا اور اپنے کوچ کو دیا اور کہا کہ وہ بھوشہ میں اپنے دیش کے لیے میڈل جیت کر دیش اور ویدیش کا نام روشن کریں گے مکہ بنتری جیرام ٹھاکور اپنے پہلے سرمور دورے پر 12 اپریل سے ناحن پہنچ رہے ہیں جہاں پر وہ دیش کے سب سے پرانی دوسری نگر پریشت کی 150 سے واشک سمہروں کے ادھاکشتہ کریں گے اور ساتھ ہی ناحن اور پورتہ ساہے میں انیک کلیانکاری یوجناؤں اور کاریوں کا شدھارم بھی کریں گے یہ جانکاری ویدھانسوا آدھیاکشوہ ڈاکٹر راجی بندلی دی ہے اور آشا جتائی ہے کہ اس سے سرمور میں ویدھانسوا کی رکھی اور زیادہ بڑھے گی زلہ کانگڑا کے انترگر جسوا پراکپور کے ڈاڈا سیوہ میں آیوجت کاری کرم سانسر بھی ساتھ نے سانسر جواب دے میں پورور ویدھان سواگ چناؤو میں کانگرس پتیاشی سوریندر سنگ منکوٹیا اور کانگرس ٹکیٹ کے لیے آبیدن کرنے والے کانگرسی نیتا سنجیر کالیا آپس میں ہی بھر گئے یہ سب پارٹی ادھیکش سکھویندر سنگ سکھو کے سامنے ہوا جس میں سنجیر کالیا منکوٹیا کی طرف بڑھتے دیکھے گئے کانگرس کے کاری کرم میں یہ ویواد اس سمیں ہوا جب سوریندر سنگ منکوٹیا پارٹی ورکروں کو سمبودھت کر رہے تھے بھاشن کے دوران منکوٹیا کی زبان کئی بار پھسلی اور وہ یہاں تک کہہ گئے کہ جو اپنے آپ کو کانگرسی بتاتے ہیں انکے فوٹو وکرم تھاکڑ کے ساتھ دیکھے گئے ہیں ان کے پاس اس کے پکتہ سبودھ بھی ہیں جس پر سنجیر کالیا بھڑک اٹھے اور وہ سیدھے منچکی اور بڑھنے لگے اور منکوٹیا کو سیما میں رہنے کی نصیحت دی بیجے پی کے سطح میں آتے ہی اب آرو پرتیاروک کا دور بھی شروع ہو گیا ہے کبھی بیجے پی کانگرس پر نشانہ ساتھ رہی ہے تو کبھی کانگرس بیجے پی کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے وہیں دھرمشالہ میں کانگرس نے ریلی نکال کر نارے بازی کی کینڈر وشویدیالے کی سابنا کو لے کر کانگرس بھی ایک چھت نظر آ رہی ہے کانگرس کے پردیشہ دیکشت سکھو اندر سکھو نے کہا ہے کہ کینڈر وشویدیالے کا پورا کیمپس دہرہ میں بنے گا تو وہیں پور وسیم ویر بھدرشوی نے خاص سدھی شرما نے کینڈر وشویدیالے کو دھرمشالہ میں بنانے کو لے کر ریلی نکالی اور زلہ پرشاسن کے مادیم سے راشتہ پتی کو یاپن سوپا ہے پوٹر صاحب میں بیجے پی کارکارتاؤں نے بیٹھک کا یوجن کیا ہے اپریل میں سی ایم دیارام تھاکول پونٹر دورے پر ہیں جسے لے کر بیجے پی کارکارتاؤں نے چرچہ کی ہے اس بیٹھک کی ادھیکشتہ بیجے پی کے اوپادھیکش اور ستھانیوں ویتھائے چودھویں سکھرام نکھی بتا دیں کہ بیٹھک میں چرچہ کی گئی ہے کہ سی ایم کے دورے کے زمیں کس طرح کی ویتھائیں ہونی چاہیے انسانے ویدھائک اور بیجے پی کے اوپادھیکشتہ سکھرام چودھری نے بتایا کہ اپریل میں سی ایم دیارام تھاکول پہلی بار پونٹر کے دورے پر آئیں گی اور پونٹر کے جنتہ کو کئی سوگاتے دے سکتے ہیں پورو ایڈوکیٹ جنرل وینے شرما نے پالنپور میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایچ پی سی ای ماملے پر بیجے پی سرکار اب آم جنتہ کے ساتھ ساتھ پورو مکہ منتری پریم کمار دھومل اور سپریم کوچ کو بھی گمراہ کر رہی ہے شرما نے کہا کہ بیجے پی ایچ پی سی ای ماملے کو راجنیسی سے پریلیت بتا کر کیس واپس دینے کی بات کر رہی ہے جبکہ دوہزار چودہ میں آئے ہائی کوت کے فیصلے میں صاف کہا گیا ہے کہ یہ ماملہ راجنیسی سے پریلیت نہیں ہے شرما نے کہا کہ ماملے میں ہائی جارج کے بعد ہی اس میں ویبھنگ ہاراؤں کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی تھی اب سوال یہ ہے کہ کیا سرکار سے ہی بول رہی ہے کیا پھر ہائی کوت کے فیصلے کی افمان نہ کی جا رہی ہے شنیوار کو دھرمشالہ کے مکلوڑ گنج میں نروازت تیبت سرکار کی اور سے دھرم گرو دلائی لاما کی نروازتن کی ساٹھ سال پورے ہونے کی اپلکش میں تھانکیو انڈیا کارکرم کا آئیوچن کیا گیا دلائی لاما چیمپل میں آئیوچت اس کارکرم کے دوران مہا مہیم نے کہا کہ بھارت دیش کے پتی ایک طرح کی گروہ کی شرطہ اپن ہوتی ہے ایک چیلے کے روپ میں تیبتی سمودائی صدیب اپنے گروہ بھارت کا رینی رہے گا انہوں نے کہا کہ بھارت دیش سے ہی بودھ دھرم کا جنم ہوا ہے اور وشو میں اس کا پرچار پرسار ہوا ہے بودھ دھرم گروہ دلائی لاما نے سبھی کو آشروات دیا اور اپنے سمودھرمی بھارت سرکار اور یہاں کے لوگوں کا آبھار جتاتے ہوئے ادار بھارتے سنسکرٹی کی تاریخ ہمیرپور میں ایک یوک اپنی پتنی کی فوٹو لے کر دردر بھٹک رہا ہے بتا دیں کہ اسے یوک کی پتنی چودہ فروری کو گھر سے باہر کسی کام کے لیے آئی تھی لیکن پھر وہ واپس گھر نہیں پہنچی ہے یہ یوک کانگڑا زلے کے کھونڈیا کے چھوٹ گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس یوک کو امید ہے کہ اس کے پتنی ہمیرپور میں ہی رہ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اسے یوک کی شادی نو سال پہلے ہوئی تھی اور ان کے دو بچے بھی ہیں وہی یوک نے یہ بھی بتایا کہ وہ خود کانگڑا سے باہر نوکری کرتا ہے اور پچھنے دید مہینے سے اپنی پتنی کو جھونڈ رہا ہے ساتھی یوک نے بتایا کہ اس نے پولس تھانا جوالہ مکھی میں بھی گمشدگی کی شکایت درج کرائی ہے لیکن پولس نے جانت شروع نہیں کی نان کے لوگوں نے ایل ایم وی وانوں پر ٹول ٹیکس پر چھوٹ کے فیصلے کو لے کر سواغت کیا ہے منسیو انگل کی بیچھک نے فیصلہ لیا گیا ہے اس فیصلے کے تحت ٹول بیری رو پر کماشل پردیش نمبر کی چھوٹی گاریاں اب ٹول سے باہر ہو گئی ہیں جس کا سب سے زیادہ فائدہ سیما ورٹک شکروں میں رہنے والے لوگوں کو ملے گا زلہ سرمور میں پونٹر صاحب اور کالا عام دو ٹول بیریر ہیں جہاں سے سیما ورٹک شکروں میں رہنے والے لوگوں کو اکثر چھوٹے چھوٹے خاموں کی قارن دوسرے راجی میں جانا پڑتا تھا اور واپس آنے پر ٹول چکانا پڑتا تھا سانی نیوازی ویشال تومر نے کہا کہ کیبینٹ کا فیصلہ جس میں نمچل کے نمبر والی ایل ایم وی گاریوں کی ٹول پر چھوٹ دینے کی بات کہی گئی ہے بہت خوش کرنے والا فیصلہ ہے ساؤتھ آفریقہ کے خلاف بول ٹیمپرنگ ویواد کے بعد آسٹریلیا آئی کرکٹ بورڈ سٹیر سمیت اور ڈیویڈ وارنر کو ایک سال کے لیے بین کر دیا گیا ہے اس گھتنا کے بعد میڈیا کے سامنے آ کر سمیت نے بھاوک ہوتے ہوئے دیش کی جنتا اور اپنے کرکٹ فان سے مافی مانگ دی سمیت پر بین کے بعد پورا کرکٹ جگت سکتے میں ہیں اس بیچے سمیت کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وارنر ہو رہا ہے درسل سمیت کے پتا پیچے سمیت اپنے بیٹے سٹیو کا پیکٹ پیکٹ کر کے رکھ دیا ہے اور اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو اس پر پیچے سمیت نے کہا اگلے ایک سال تک میرے بیٹے کو اس کیٹ بیکٹیر ضرورت نہیں پڑے گی اور ایسے میں اسے پیکٹ کر کے رکھ دینا ہی پہتر ہے